موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میرے ناہ میں محمد حیثن آج کو برین نیو الارم دکھا رہا ہوں ہولو ڈیوڈیش الارم کلاتا ہے بلیک کلر الارم ہے کمپلیٹ بلیک الارم ہے یہ اور امپورٹڈ الارم ہوتے ہیں آپ اس کی چڑھائی دے کے کتنی ہیں تقریباً تین ساڑھے تین انچ اس کی لپ باہر آ رہی ہے یہ کافی ہولو میں ہے اور لیٹس دیزائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر میں ہے اور اس کی لپ بہت باہر ہے اور چانیز امپورٹڈ ہائی کلرٹیک ہوتے ہیں اور یہ برینڈڈ ہے نئے ڈیزائن ہے آپ یہاں سے بھی اس کی چڑھائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں باقی اندر سی پہ میں آپ کو اس کی جے جے چیک کروا دوں گا آپ یہ دیکھیں بلیکل برینڈ نیو ہے یہ کوئی بھی فٹ نہیں ہوگا بلیکل برینڈ نیو الارم کی یہ نشانی ہوتی ہے اور دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے پندرہ سائز پندرہ سائز نائن پوائنٹ زیرو جے نو انچ الارم کی چڑھائی ہے جو کہ انداز وگرہ یا ڈولفن وگرہ ان گاڑی میں لگاتے ہیں باقی آپ جیسے والے میں چاہیں لگا سکتے ہیں آپ دیکھ لیں بلیکل برینڈ نیو ہے اور کوئی ڈینڈ کوئی کریک نہیں ہے کہیں سے بھی اور بلیکل برینڈ نیو الارم ہے پندرہ سائز ہے اور چار نٹی ہنڈرڈ پشڑی والا الارم ہے یہ اور یہی ڈیزائن آپ کو گولڈن میں بھی مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گولڈن میں ہے بلکل سیم ڈیزائن ہے صرف کلر کا فرق ہے اور یہ ملٹی پیچڈ یہ الارم ہے اور گولڈن کلر میں ہے اور کافی خوبصورت کلر ہے آپ دیکھیں کلر کیسے ججرہ ہے بہت دار کے اور گولڈن ہے اور کلر بھی اور لیٹس ڈیزائن ہے اس میں دو کلر آپ کو مل جائیں گے ایک بلیک اور ایک گولڈن آپ اس کی لپ دیکھیں کتنی باہر ہے کتنی الارمی چارہ آئی ہے تین انچے اس کی ازادہ چڑھائی ہے تیری پوائنٹ ٹو یا تیری پوائنٹ تیری سمجھ لیں آپ اور یہ بھی چائنیز ایمپورٹڈ الارم ہوتے ہیں اور یہ جو کیپ ہے اس پر اس طریقہ لگائیں گے انشاءاللہ آپ لیں گے اور جو اس کی نظر آ رہے ہیں یہ نکلتے نہیں ہیں کس صورتی کے لیے ہوتے ہیں الکی سے ٹائٹ ہوئی ہوتے ہیں آپ یہاں سے بھی الارم کی چوڑھائی دیکھ لیں اس الارم پر چوڑا ہی ٹائٹ ڈل سکتا ہے جس کی لو پروفائل کم ہو اور چوڑھائی زیادہ ہو اور یہ دورفین وغیرہ میں ہی انسٹرول ہوگا یہ ویٹ سپورٹ جس میں آپ پندہ سائز کی گھاڑے میں لگانے چاہیں بلکل برینڈ نیو ہیں آپ دیکھیں نٹے کے بعد کوئی فیٹ ہونے کا نشان نہیں ہے اور یہ اس میں کوئی فول نہیں ہوتا کوئی کرے کوئی ڈیمج نہیں ہوتا پندہ سائز ہے نائن پائنٹ زیرو اس کی چوڑھائی ہے نو انچ نو جنجے پندہ سائز ہے یوز الاری میں آپ دھوکہ کہا سکتے ہیں لیں یہ بلینڈ نیو ہوتے یہ میں آپ کو ساری چیزیں آپ کو دکھا دی ہیں اور گولڈن ہیں اور پرائیسز وغیرہ انشاءاللہ میں اینڈ میں ویڈیو میں ایک ساتھ آپ کو بتا دوں گا ان سب کی پرائیسز اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی گولڈن ہے لیکن لائٹ گولڈن ہے وہ ڈارک گولڈن تھا اور یہ بھی گولڈن ہے اور ساتھ میں مشین ہے مشین گولڈن ہے اور اس کا ڈیزائن دیکھ لیں یہ بھی کافی کفصرت اور لیٹس ڈیزائن ہے اور اس کی لیپ دیکھ لیں اس سے کم ہے تقریباً ایج سے ڈیڑھ انچ اس کی لیپ باہر ہے اور چائنیز ایمپورٹڈ الاری میں ہائی کولٹی کے بنے ہوتے ہیں کافی ہائی کولٹی ہوتی ہے ہائی پرفومنس اپنے فلد کونفیشنشن بھی نہیں بڑھتا جپان ڈیزائن لکھا ہوا اس کا مطلب یہ نہیں ہے جپان کا یہ ہوتا ہے یہ چاہے نہیں ہے چاہے لکھاو کچھ بھی ہو جب تم میٹین جپان نہیں لکھا جب تک نہیں ہو سکتا آپ اس ریم کی بھی چوڑائی دیکھ لیں اور اس کی میں دکھاتا ہوں یہ بھی برینڈ نیو ہے آپ دیکھیں کوئی نشان نہیں ہے اور اس کی جو جے جے ہے یہ سیون جے جے ہے اور یہ ہے الاریم بھی ملٹی پیشڈی ہے آپ دیکھیں میں آپ کو لکھا دکھاتا ہوں پندرہ ملٹیپلائی سیون جے پندرہ انچ ہے اور سیون جے ہے یہ بھی کوئی کرے کوئی ڈینڈ کوئی برینڈ کچھ بھی نہیں ہے بلکل ہمارے پر جین ان اور برینڈ نیو الاریم ہوتے ہیں ہائی کولیٹی کے اس الاریم کی جو پرائیس ہے پچاس ہزار پرائیس ہے باقی تین دو دو ڈیزائن دکھائیں وہ دو ڈیزائن اور یہ مشین بلیک الاریم اس کی اینڈ میں پرائیس بتا دوں ایک ساتھ تینوں کی ایک کی پرائیس ہے لیکن ان سے کمی ہے آپ دیکھیں اس کی لیپ دیکھ لیں کتنی باہر آ رہی ہے تقریباً دھائی یہ تین انچ اس کی باہر ہے اور یہ بھی وہی اس پی وہی نٹ لگے ہوئے ہیں وہی اس کرو یہ نگلتے نہیں ہیں اور کروم لگے والے نٹ ہیں اور اس کی سائٹ سے لیپ دیکھیں اس پی بھی وہی ٹائے چڑھے گا لو پروفائل والا ٹائے ہوگا جس کی چوڑائی زیادہ ہوگی اور پروفائل کم ہوگی بلکل برینڈ نیو ہے اور اس کی میں چوڑائی دکھاتا ہوں اور یہ پہلے آپ کو چیک کر دوں یہ بلکل برینڈ نیو ہے آپ دیکھیں برینڈ نیو کی نشانی لازمی سمجھ لیا کریں اور یہ برینڈ نیو جو میں کہتا ہوں یہ ریپیئر کچھ بھی نہیں ہوتا فیٹ بھی نہیں ہوگی ہوتا پندرہ سائز ہے سیون پائنٹ فائیو اس کی چوڑائی ہے سیون پائنٹ فائیو جے اور یہ جو الاری میں کوئی دیکھ لیں کوئی ریپیئر نہیں ہے کوئی ڈینڈ نہیں ہے کہیں سے بھی کچھ بھی اس کی اچھی بغیرہ نہیں ہے یہ لیٹس دیزائن ہوتے ہیں برینڈ نیو ڈبے سے نکال گے آپ کو ویڈیو بنا کر دکھا رہا ہوں اب ان تینوں کی جو پرائیسز بغیرہ ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ ان الاریم کی جو پرائیس ہے اس کی تو پچاس ہزار پرائیس ہے اور باقی جو یہ مشین بلیک ہے ایک اور دوسرا بھی مشین بلیک مشین بلیک گولڈن ہے دوسرا اور تیسرا پورا کرو مالا گولڈن ہے ان تینوں کی پرائیسز ساٹھ ہزار انہیں فیٹنگ فرانڈ بیلنسنگ نئی نوزل ساری 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 سمائی طرح سے فیلی ہوتی ہیں فیٹ ویٹ کر کے دیں گے نئی نوزل آگے دیں گے اور جو ابھی معلومات ڈسکانٹ چاہیے ہمارا وارشاپ پر کونٹیک کریں انچالا وارشاپ نمبر ڈسکرشن ملی دوں ویڈیو پرسند آئے تو لائک